موسیقی ظلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے ظلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے نید ہی ہر دور میں اہلِ پتن کا مان ہے اہلِ پتن کا مان ہے ظلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے موسیقی ایسی بستی حکمرانی ہو جہاں قانون کی ایسی بستی حکمرانی ہو جہاں قانون کی ایسی ایک بستی بسانا نید ہی کی شان ہے نید ہی ہر دور میں اہلِ بطن کا مان ہے ظلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے نید سے کیجے تاؤن ہر کرپشن کے خلاف نید سے کیجے تاؤن ہر کرپشن کے خلاف نید سے کیجے تاؤن ہر کرپشن کے خلاف ایسی ہر بازیگری ان کے لیے آسان ہے نید ہی ہر دور میں اہلِ بطن کا مان ہے ظلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے نید بدونوان کا کرجی ہے ہر دم احتساب نید بدونوان کا کرجی ہے ہر دم احتساب نید بدونوان کا کرجی ہے ہر دم احتساب نید کا منشور خود اکھرز میں آلی شان ہے نید ہی ہر دور میں اہلِ بطن کا مان ہے اہلِ بطن کا مان ہے ظلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے جس سے سرمایاں پڑے اور ختموں میں گائی بھی جس سے سرمایاں پڑے اور ختموں میں گائی بھی جس سے سرمایاں پڑے اور ختموں میں گائی بھی سزمینِ پاک میں یہ نیب کا ارمان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلِ بطن کا مان ہے اہلِ بطن کا مان ہے ظلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے سلامتی کی دعاوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیب کرانچی سٹوڈیوز میں لسنرز آپ سن رہے ہیں نیب کرانچی پبلک اوڑنیس پروگرام ہمارے ساتھ سٹوڈیوز کے اندر موجود ہیں ڈپٹی ڈیریکٹر نیب مسٹر اللہ رکھا ان کو خوش آمدید کہتا ہے پروگرام کے اندر پروگرام میں اسلام علیکم خوش آمدید سر سر کیونکہ ہم نیب کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں اب جس طرح سے جیسا کہ نیب کے بننے کا مقصد کیا ہے؟ جیسا کہ نیشنل کانٹیبلٹی بیورو قومی اتصاب بیورو پاکستان کی ایک سپریم انٹی کرپشن آرگنائزیشن ہے جس کا مقصد ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہے to eradicate کرپشن and corrupt practices in this country صحیح ٹھیک اس کے علاوہ ایک یہ بھی بات بتائیں کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ خیال بھی ہے کہ نیب کا یہ جو ادارہ ہے یہ جب تخلیق کیا جا رہا تھا اس کو create کیا جا رہا تھا تو کسی قانون کے تحت اس کو بنایا گیا ہے تو وہ کون سا قانون ہے؟ نیشنل کانٹیبلٹی آرینس نائنٹین نائن نائنٹین نائنٹین نائن جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے اور اس سے پہلے بھی مختلف ادارے جو ہے اس ملک میں کام کرتے رہے ہیں کرپشن کی جو ہے پریونشن اور اس کے روک تھام کے لیے جس میں سب سے پہلے پریونشن آف کرپشن ایکٹ نائنٹین فورٹی سیون تھا پھر پبلک ریپریزنٹیٹیو ڈسکوالیفکیشن ایکٹ نائنٹین فورٹی نائن آیا اسی طرح پھر ایلیکٹڈ باڈیز ڈسکوالیفکیشن آرڈیننس نائنٹین فورٹی نائن آیا پھر پریونشنل انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹس قائم کی گئی نائنٹین سیونٹی میں اسی طرح فیڈرل انویسٹگیشن ایجنسی ایف آئی اے نائنٹین سیونٹی فائی میں جو ہے وہ اسٹیبلش کی گئی اسی طرح اتساب بیورو نائنٹین نائنٹی سیون میں اور پھر لاس میں نیشنل اکانٹیبلٹی بیورو جو ہے نائنٹین نائن میں جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا انڈر دا نیشنل اکانٹیبلٹی آرڈیننس ٹھیک ہے اب یہ تو بات ہو گئی کہ اس قانون کے جس آرڈیننس کے تحت نیب جو ہے اس کا ادارہ کام کر رہا ہے اب یہ بتائیے کہ اس کی کوئی خاص سٹریٹیجی ہوگی کوئی سٹریٹیجک پلان ہوگا کچھ سٹیپس ہوں گے جس کے تحت یہ ادارہ کام کرے کہ پہلی یہ کام پھر یہ پھر یہ یہ بالکل ہمارا جیسا کہ بتایا ہے کہ ہمارا مشن تو تو اس میں ہم جو سٹریٹیجی اپناتے ہیں وہ آویرنس ہے پریونشن ہے اور انفورسمنٹ ہے ٹھیک ہے تو ہمارے تین سٹیپس ہیں اس سٹریٹیجی کے سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرتے ہیں کہ جو ہے کس طرح سے ہم سے نوٹو کرپشن کہیں گے اور کس طرح ہم جو ہے کرپشن کو لوگوں میں یہ پیدا کریں گے کہ کرپشن جو ہے اس معاشرے کے لیے ختم کرنے کے لیے کتنے ضروری ہے اور یہ کرپشن فری جو ہے وہ معاشرہ کس طرح سے قائم کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس طرح دوسرا سٹیپ جو ہے ہمارا وہ پریونشن ہے اور لاسٹ ٹیپ کے طور پر ہم انفورسمنٹ لاتے ہیں جس میں ہم پھر آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو کے خلاف انویسٹگیشنز ہوتی ہیں ان کو ریسٹ کیا جاتا ہے اور ان کے کیسز جو ہے وہ کوٹس میں لے کے جاتے ہیں اور اس کے لیے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری جو کوٹس ہیں وہ سپیشل کوٹس ہوتی ہیں جن کو اکانٹیبیلٹی کوٹس کہا جاتا ہے اور جس کا جو جج ہے وہ ہائی کوٹ کے جاج کے ایکولینٹ جو ہے وہ ہوتا ہے تو اس کو اپائنٹ کیا جاتا ہے زبردست اچھا یہ یہ بھی بتائیے مجھے کہ یہ جو کلی بارگین ہے یہ کیا چیز ہے بیسیکلی اس میں جو ایکیوز پرسنز ہیں جو مرزم ہیں جو اس انکواری انویسٹگیشنز میں تو وہ اپنے آپ جب وہ سفر کر لیتے ہیں کہ ہمارے خلاف انویسٹگیشن جاری ہے تو وہ رضا کرانا واپسی کے لیے درخواست دیتے ہیں جس میں ان کے خلاف جتنی بھی پلی بارگین جو ہے وہ قانون کے تحت جو ہے کی جاتی ہے جو نیشنل کانٹرپلٹی آڈیننس ہے اس کا سیکشن ٹونٹی فائب بی جو ہے وہ اس کو پلی بارگین کو جو ہے وہ کرتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پلی بارگین کے کچھ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ جو لوٹا ہوا مال ہے وہ فوری طور پر گورنمنٹ ایکس چیکر میں جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ٹرائل ہے اس کے مطلب جو ہے اور اپیلز ہیں انویسٹیگیشن دیں ان پہ جو سٹیٹ کے ایکسپینڈیچز ہیں ان کی بھی سیونگ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے جو کونسیکوینسز ہیں وہ یہ کہ کیوز جو ہے وہ کنویکٹڈ دصور ہوتا ہے اور اس کے جو ہے وہ تمام بینیفٹس جو اس نے اللیگل ٹین کی ہوتے ہیں وہ ان کو وہ واپس کرتا ہے اس کے علاوہ وہ ڈسکوالفقائی کرتا ہے اپنی سروس سے یا وہ اگر پبلکس ہولڈر ہے تو وہ بھی دس سال کے لیے جو ہے وہ ڈسکوالفقائی ہو جاتا ہے پھر اسی طرح جو ہے وہ فنانشل فیسلیٹی کسی بینک سے نہیں لے سکتا دس سال کے لیے اور نہ ہی وہ الیکشن کانٹیسٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہی اس کا یہی پینلٹی کا پروسس ہوتا ہے جو پینلٹی لگتی ہے وہ یا اس کے اندر اور بھی پینلٹی کے اندر اور بھی چیزیں شامل ہوتے ہیں کیا جاتا ہے کہ اتنی اس کی طرف لائیبیلٹی بنتی ہے وہ ہنڈر پرسنٹ لائیبیلٹی پے کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو نیب کی سٹریٹیوجک پلان ہے یہی نیب کا طریقہ کار بھی ہے کام کرنے کا بلکل سر نیب کا طریقہ کار جو ہے بیسیکلی ہمارے پاس جو کمپلینٹس آتی ہیں کمپلینٹس آنے کے جو تین ذرائع ہیں سب سے پہلے تو ہمیں کوئی سورس سے کمپلینٹ آ جائے ٹھیک ہے سیکنڈ جو ہے وہ پبلک کمپلینٹ کرے ہمیں تھرڈ جو ہے وہ کمپیٹنٹ آتھارٹی جو مجاز آتھارٹی ہے جیسے چیرمن نیب ہیں یا ڈریکٹر جنرل جو ہے ریجنل نیبز ہیں وہ سور موٹو لے لیں ان کے پاس کوئی انفرمیشن آئے کہ یہ فلان پروجیکٹ میں یا فلان جگہ پہ کرپشن ہو رہی ہے تو وہ خود سور موٹو بھی لے سکتے ہیں تو اس کے تحت کمپلینٹ آج کی جاتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے کمپلینٹ ہمارے ایک کمپلینٹ ڈسک بنا ہوتا ہے جس کو کمپلینٹ سیل بھی ہم کہتے ہیں وہاں پہ اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے کہ کیا واقعی اس کے کانٹنٹس جو ہیں جو کمپلینٹ کے کیا اس میں کوئی درستگی ہے کیا اس میں کوئی ایسی ایویڈنس پائی جاتی ہے جو کل ہم کورٹ میں جو ہے وہ اس کو ثابت کر سکتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ ہم پھر جو ہے اس کے انکواری اثرائز ہو جاتی ہے اگر اس میں ایویڈنس موجود ہے تو تو انکواری اگر اثرائز ہو جاتی ہے تو پھر اس میں جو ہے دوبارہ انویسٹگیشن افیسر جو ہے ایویڈنس کلیکٹ کرتا ہے کورٹ کے لیے تو اگر تو ایویڈنس اویلیبل ہے تو کانون کے تحت جو ہے وہ اس کی جو کمپلینٹ اثرائٹی ہے ڈائریکٹر جنرل اور چیرمن نیب وہ اس کو انویسٹگیشن میں کنوائٹ کر دیتے ہیں جب انویسٹگیشن آتی ہے تو اس کے میں پلی بارگین جو ہے وہ ملزم کر سکتا ہے اگر وہ پلی بارگین نہیں کرتا تو پھر اس کے خلاف جو ہے کورٹ میں ریفرنس جو ہے فائل کیا جاتا ہے جس کو عام زبان میں چالان بھی کہا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اکانٹیپلٹی کورٹس میں جو ہے وہ اس کی بقاعدہ پیشی شروع ہوجاتی ہے اچھا یہ مجھے بتائیے کہ کامپیٹنٹ اثرائٹی اور سورسس کے ذریعے سے جو بھی انفرمیشن ملے ہے کوئی آپ کو کمپیٹنٹ کر رہے تو وہ تو ان کے پاس یقیناً کوئی ذرائع ہوں گے موجود پبلک اگر اپنی خودکار آئی ویڈنس کریئٹ کرتے ہوئے کوئی کمپیٹنٹ کرنا چاہے یا اس کو کہیں نظر آتا ہے کوئی عام پبلک کا بندہ اس کا کیا پروسس کیا طریقہ کر رہا ہے جی بالکل ہمارے جو ہے وہ سات ریجنل آفیسز ہیں اور اس میں اس کے علاوہ ہمارا جو ہے یو این نمبر ہے جو کہ ٹرپل ون سکھ ڈبل ٹو سکھ ڈبل ٹو ہے اس پہ بھی وہ مطلب لوج کر سکتے ہیں خود آکے دفاتر میں جو ہے وہ بقاعدہ ان رائٹنگ فارم میں جو ایک طریقہ کار ہے کمپلینڈ کا وہ اس میں درج کروائے جا سکتی ہے اس کے علاوہ سات ریجنل آفیسز اس کے علاوہ ہمارے دو جو ہے سب آفیسز بھی ہیں تو جو کہ ہیدر آباد اور جو ہے وہ گلگت میں ہیں جبکہ ساتھ ریجنل آفیسز جو ہے وہ ہمارے جو ہے کراچی کوئٹا پشاور راولپنڈی اور لاہور اور اسلامباد میں موجود ہیں صحیح ٹھیک ہے آسی صحیح یہ بتائیں کیونکہ اب تو یہ جو دنیا ہے سوشل اس کی وہ بہت زیادہ آگے بڑھئی ہے سوشل طریقے سے لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے سے لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جانا نہ پڑے بنفس نفیس اور گھر میں بیٹھے ہوئے آپ اپنے سیل فون پہ اپنے لیپ ٹاپ پہ کمپیٹر کے اوپر اس طریقے سے کوئی کمپین وغیرہ جنریٹ کرنا چاہیں تو اس کا کوئی پروسس وغیرہ کوئی ویب سائٹ ہے یا کوئی ایسا لنک ہے جو ہم آلاؤنس کر سکیں اس میں ہم جو ہے ویب سائٹ ہے ہماری www.nabnab.gov.pk ٹھیک ہے تو اس پہ بھی وہ لوج کر سکتے ہیں چیرمن ایپ کو ڈائریکٹلی وہ اس میں یہاں پہ ایمیل بھی کی جا سکتی ہے تو اس میں جو بھی وہ کمپلین کرنا چاہیں وہ ہمارے یا یو اے نمبر پہ یا اس میں نیٹ کے ذریعے بھی نیٹ کے ذریعے اچھا کوئی میسیج کا کوئی طریقہ کار کے کسی میسیج کے ذریعے سے ہم آگر کمپلین لانچ کرنا چاہیں تو اب تک کوئی ایسا پروسس سٹارٹ ہوا ہے مثال کے طور پہ دیکھیں ابھی ویب سائٹ وغیرہ کا جو سلسلہ ہے وہ ہر پاکستانی کو یا ہر شہری کے پاس تو یہ چیز موجود نہیں ہے تو جنہوں کے پاس سیل فون موجود ہیں اگر وہ اس طریقے سے کالس کے بغیر کوئی میسیج وغیرہ ٹائپ کر کے کہ یہ انفرمیشن ہمارے پاس موجود ہے میسیج کی تو ایسا جس فسیلیٹی نہیں ہے ویب سائٹ پہ یا یو این نمبر یا ان رائٹنگ فارم میں اریجنال آفیسز میں ہیں ٹھیک ہے تو اگر کوئی انسان یہ کہنا چاہے کہ اس کا نام استعمال نہیں ہو اس سورس آف انفرمیشن کے اندر تو ایسی کوئی بلکل کمپلیننٹ کا نام جو ہے وہ سیگار آز میں رکھا جاتا ہے صحیح اچھا آپ نے جیسے بتایا کہ نیب کے دفاتر جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ سیونڈیجنال آفیسز جو کراچی کے اندر ہی موجود ہیں تو یہ یہ بیق وقت ٹوئنٹی فور آر ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں بلکل جی ٹوئنٹی فور آر ورکنگ زبادت ایک ایک اور سوال میں پاس سوالات تو بہت سا رہے ہیں نیب کراچی کے جی جتنے بھی سیونڈیجنال آفیسزز ہیں ان کی اچیومنٹ آپ بتائیں نیب کراچی کی بلکل میڈم جو اس سال کی اگر ہم بات کریں تو اس سال جو ہے فرس سکس منٹس میں ہمارے پاس دو ہزار دو سوٹھانویں جو ہے کمپلینٹس لانچ کی گئی ہیں جن میں سے ففٹی ون جو ہے وہ انکواریز میں کنورٹ ہوئی ہیں جبکہ تھائٹی فائیو جو ہے انویسٹیگیشنز میں ہوئی ہیں تو جبکہ ٹوانٹی ایٹ ابھی تک سکس منٹس میں جو ہے چلانس داخل کیے جا چکے ہیں ریفرنسز فائل کیے جا چکے ہیں اکانٹی بلٹی کوٹس میں اس کے علاوہ پلی بارگین جو ہے اس کی فارم میں ہمیں سکسٹی نائن پوائنٹ فائیب تھری ٹو ملین جو ہے اماؤنٹ بھی ریکاور ہوئی ہے جو گورمنٹ ایکس چیکر میں جمع کروائی جا چکی ہے اس کے علاوہ سکس منٹس میں ففٹی فائیو جو ہے نیب کراچی نے ریسٹ کیے ہیں ایکیوز پرسنس کو جبکہ اگر ہم اوبرال بات کریں تو نیب کراچی کی تو اس وقت آئی تک جو ہے وی آر کی مد میں ولنٹری ریٹرن جو کہ ابھی مطلب ایکواری سٹیج پہ ملزم اگر رضا کرانا واپسی کرنا چاہتا تھا تو اس کی مد میں تقریباً ساڑھے تین ارب رپیہ جو ہے گورمنٹ ایکس چیکر میں جمع ہو چکا ہے اسی طرح پلی بارگین کی فارم میں جو ہے تقریباً چار ارب کی فارم میں لوگوں سے ریکاور کیا جاتی ہے ریکاور کیا جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے نیب کراچی نے جو ہے وہ لینڈ جو ریکاور کی ہے جو کہ قبضہ مافیا کے پاس تھی تو تقریباً چودہ شارعہ پانچ بلین کی لینڈ جو ہے وہ وہاں سے ان سے چھڑوا کے گورمنٹ آف پاکستان اور گورمنٹ آف سندھ کو واپس کی جاتی ہے واپس کی جاتی ہے اس کے علاوہ حیسکو جو ہے ہیدرابال میں جو ہمارا سب وافیس ہے ہیدرابال الیکٹرک سپلائی کارپریشن کے ڈیفالٹل جو جنہوں نے پندرہ پندرہ سال سے لوگوں پیوٹ نہیں کر رہے تو ان سے بھی چار سو ستاسی شارعہ بیاسی ملین فور ایٹی سیون پوائنٹ ایٹ ٹو ملین جو ہے ابھی تک ریکاور کیا جا چکا ہے تو یہ جو ریکاوری کی رکوم ہوتی ہیں پھر ان کو کس طریقے سے پروسس کیا جاتا ہے بیسیکلی یہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کروائے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے جو جن اداروں سے یہ رکوم لوٹی گئی ہوتی ہیں جس ادارے کے ساتھ یہ فراد کیا گیا ہوتا ہے یا جہاں پہ مس یوز آف اتھارٹی کی گئی ہوتی ہے بعد میں پھر اس ادارے کو وہ وابس کر دی جاتی ہیں تاکہ وہ دوبارہ اپنے پروجیکٹس میں لگا سکیں اور عوام کی فلاحہ بیبود کے لئے کام کر سکیں ٹھیک ہے لیچسز آپ کو سنواتے ہیں نیپ کا وہی والا گی جو آپ کے سماعتوں کی نظر کیا تھا یہ سونگ آپ سنیئے اس کے بعد لوٹ کر آتے ہیں تو مزید گفتگو کو جاری رکھتے ہیں آپ سن رہے ہیں نیپ کراچی پبلک ایویننس پروگرام آر جمانہ کے ساتھ وانوان کراچی سٹوڈیو سے ستے ٹیونڈ سلمتے شب میں سہوں کے نور کا اعلان ہے پید ہی ہر دور میں اہلے بطن کا مان ہے اہلے بطن کا مان ہے سلمتے شب میں سہوں کے نور کا اعلان ہے ایسی بستی حکم رانی ہو جہاں قانون کی ایسی بستی حکم رانی ہو جہاں قانون کی ایسی بستی حکم رانی ہو جہاں قانون کی ایسی ایک بستی بسانا نیب ہی کی شان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلِ وطن کا مان ہے اہلِ وطن کا مان ہے ظلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے نیب سے کیجئے تاؤن ہر کرپشن کے خلاف نیب سے کیجئے تاؤن ہر کرپشن کے خلاف نیب سے کیجئے تاؤ گن ہر کرپشن کے خلاف ایسی ہر بازی کریں ان کے لیے آسان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلِ بطن کا مان ہے اہلِ بطن کا مان ہے ظلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے نیب بدونوان کا کردی ہے ہر دم احتساب نیب بدونوان کا کردی ہے ہر دم احتساب نیب کا منشور خود یقص میں آلی شان ہے نیر ہی ہر دور میں اہلِ وطن کا مان ہے ظلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے جس زرمایاں پڑے اور ختموں میں گائی بھی جس زرمایاں پڑے اور ختموں میں گائی بھی سرزمین پاک میں یہ نیب کا ارمان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلِ وطن کا مان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلِ وطن کا مان ہے لسنرز آپ سن رہے ہیں منوان کراچی سٹوڈیو سے نیب کراچی پبلک ایورنس پروگرام ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز کے اندر ڈپٹی ڈیریکٹر نیب موجود ہیں مسٹر اللہ رکھا ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں نیب کے حوالے سے اس کی کارکردگی کے حوالے سے اس کی سٹریٹیجی کے حوالے سے اس کے پلین اپ کے حوالے سے تو سر آپ یہ بتائیے کہ نیب کو ہیڈ کون کرتا ہے یہ ایک بڑا ہم سوال ہے چیرمن نیب جو ہیں پاکستان کو ہیڈ کرتے ہیں پاکستان نیب کے لحاظ سے تو چیرمن نیب جو ہیں وہ اس دارے کے سرباہ ہیں جو کہ آج کل کمر زمان چودری ہیں ٹھیک ہے اور ریجنل آفیسز کو کون کون ہیڈ کرتے ہیں ریجنل آفیسز میں جو ہیڈ ہیں وہ بی پی ایس ٹونٹی وان میں ڈیریکٹر جنرل ہوتے ہیں اور ڈیریکٹر جنرل نیب کراچی جو ہیں وہ آج کل جو ہیں محمد الطاپوانی صاحب ہیڈ کر رہے ہیں صحیح یہ بتائیے کہ اویرنس کے آپ نے بات کی تھی کہ جو آپ کی نیب کا جو سٹریٹیجک پلان ہے وہ کس طریقے سے کہ سب سے پہلے آپ جو ہیں لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرتے ہیں پھر پریونشن آتا ہے اس کے بعد سب سے لاسٹ میں انفورسمنٹ آتی ہے تو انفورسمنٹ تک آتے آتے لوگوں کے اندر کس طریقے سے اویرنس کیلئے ہوتی ہے بالکل جیسا کہ میں نے بتایا تھا ہمارے تین سٹیپس کے تیاد جو ہے نئے کام کرتا ہے سب سے پہلے اویرنس ہے پھر پریونشن ہے اور پھر لاسٹ میں انفورسمنٹ ہے تو بیسیگلی اویرنس کا کردار سب سے اہم ہے کیونکہ لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنا کہ ہمیں کرپشن فری معاشرہ چاہیے اس کے لیے نیب کو بقاعدہ منڈٹ دیا گیا ہے تو اس کے تحت ہم یونیورسٹیز میں کالوجز میں سکولز میں کامپیٹیشن بھی کرواتے ہیں اس کے علاوہ کاریکلرم اس میں بھی ایڈیشن کروائی گئی ہے تمام سپیچ کامپیٹیشنز ہیں بقاعدہ ایک جو ہم انٹی کرپشن ڈے نائنٹ دیسمبر کو سیلیبریڈ کرتے ہیں جس میں تمام سٹوڈنٹس کو بھی اور تمام مکبہ فکر کے لوگوں کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے سیمینارز کروائے جاتے ہیں لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنے کوشش کی جاتی ہے کہ کرپشن ہمیں بنانے کے لیے کتنا ضروری ہے تاکہ اس ملک کو ترقی دی جا سکے جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی اس وقت تک ہم دیولمنٹ کی طرف نہیں جا سکیں گے اچھا سر یہ بھی بتائیں کہ کون کون سے افینسز ہیں جو نائب ابھی تک ڈیل کرتا آ رہا ہے یہ ایفٹس بیانڈ مین ہیں جو آپ کے ناؤن زرائے سے زیادہ جو آپ ایفٹس ہوگے تو وہ نائب ڈیل کرتا ہے کسی بھی آفیسر نے پبلک آفیس ہولڈر نے جو بھی مطلب ان کے احساسے جو ہیں اگر اس کی مطلب احساسے جو تنخواہ سے یا اس کے پاس جو سورسز ہیں اس سے زیادہ ہیں تو ان کو بھی ہم ڈیل کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے اور کیا وہ کرپشن منی سے مطلب کیا گئے وہ نائب اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے جیسی طرح اگر کی جاتی ہیں کی جاتی ہیں تو اس کو بھی ڈیل کیا جاتا ہے پھر جو ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے اگر کمپلینڈ آتی ہے ویلفل لون ڈیفائل کی تو نیشنل اکانٹیبلٹی بیورو جو ہے ان کے خلاف بھی ایکشن لیتا ہے پھر اسی طرح جو ہے جو پبلک آفیس ہولڈرز ہیں اگر وہ اپنے آفیس کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس میں کرپشن کرتے ہیں یا کسی کو اللیگل جو ہے وہ بینیفٹ دیتے ہیں تو اس کو بھی جو ہے نیشنل اکانٹیبلٹی بیورو جو ہے وہ اس کے خلاف کاروائی کرتا ہے اس کے علاوہ برائیبری ہے اللیگل گریٹیفکیشن ہے یا پھر جو ہے چیٹنگ پبلک اٹلاچ کو بھی جو ہے وہ نیشنل اکانٹیبلٹی بیورو جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت اس ملک میں چیٹنگ پبلک اٹلاچ کے لحاظ سے کہیں بھی کوئی انویسٹیگیشن ایجنسی نہیں تھی لیکن نیشنل اکانٹیبلٹی بیورو نے لوگوں کے جو ہے جو عوام کو دکھا دائی کے تیاد بہتہاشا جو ہے وہ کام کیا ہے اور لوگوں کو ان کی لوٹی رکوم مختلف لوگوں سے واپس دلوائیں ہیں اس میں بہت بڑے بڑے کیسے جو ہیں جس میں یہ ڈبل شاہ کا کیس ہے تو اس کے علاوہ جو ہے یہ مختلف سوسائٹیز کوپریٹیو سوسائٹیز جو لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں پلانٹس کے نام پہ اور ان کو جو ہے وہ دوکھا دیتی جاتی ہے ان کے خلاف بھی نیم نے بہت کاروائی کیا اور کی جا رہی ہے تو اس زمین میں جو ٹیکس پیئر اور نون ٹیکس پیئر بھی انلسٹ شامل ہوتے ہیں بلکل اگر فیڈل بی آ جو ہے فیڈل بورڈ آف ریونیو جو ہے ہمیں اس میں کمیلٹس دیتے ہیں تو اس کے تحت بھی کاروائی کی جاتی ہے کی جاتی ہے آجے سر ابھی یہ ایک اور سوال یہ کہ یہ نیب نے اب تک کل پاکستان میں اب تک کتنی ریکوری کی ہے جی اس وقت تک جو ہے وہ پلی بارگین اور وی آر کے تحت جو ہے تقریباً دو سو چالی سارو روپیہ جو ہے وہ کٹھا کیا گیا ہے ریکور کیا گیا ہے جو کہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کروایا جا چکا اور اس کا قیام اس نیب کا جو یہ دپارٹمنٹ ہے اس کا قیام کس سن میں ہوا سر یہ نائنٹی نائن میں نائنٹی نائن میں نائنٹی نائن میں جب نیشنل اکانٹیبلٹی آڈیننس جو ہے وہ اس کے تحت جسے ادارے کو قائم کیا گیا ہے تو اس سے پہلے ابھی میرے ذہن میں ایسی چھوٹے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ اس سے پہلے کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کتنا نقصان ہوا ہمارے ملک کو ادارے کو جب قائم کیا گیا تو نائنٹین ایٹی فائیو سے آن ورڈ جو بھی کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز ہوئی ہیں تو اس کے ادارے مطلب یہ کام کرتا رہے تو اس کے پہلے جو مختلف ادارے جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ قائم کیا گیا اور لانسٹ میں یہ جو ہے ادارہ قائم کیا گیا جس کو اوور رائیڈنگ ایفیکٹ دیا گیا ہے تمام دوسرے اداروں پر اور اس کا جو قانون ہے وہ تمام دوسرے لاز پر اوور رائیڈ کرتا ہے زبردست سر ہمارے نیپ کے حوالے سے حقیقین آپ ڈیپٹی ڈیریکٹر ہیں نیپ کے تو آپ ہمارے لسنورز کو اس ہمارے سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں کوئی پبلک ایوڈنس کا کوئی پروگرام کے اندر بلکہ ہمیں سب کو مل کے کام کرنا ہوگا اس ملک میں کرپشن فری معاشر قائم کرنے کے لیے اور کرپشن کو ریڈیکیٹ کرنے کے لیے تو اس میں ہمیں اپنے بچوں سے لے کر بڑھو تاک یہ تمام پیغام دینا ہوگا کہ کرپشن کا جو ناثور ہے اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے کیونکہ جب تک یہ کرپشن ہم اس کو ریڈیکیٹ نہیں کر پائیں گے یہ ہم ٹرکی کی منازل ملک کی تہہ نہیں کر پائے گا نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ لسنے سن رہے تھے نیب پبلک آورنس پروگرام کراچی ریجنل سے آپ یہ سن رہے تھے ون ون کراچی سٹوڈیو سے اور ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کو نیب کی حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی شکایات ہوں تو یقین ان آپ یو اے نمبر ٹرپر ون سکس ڈبر ٹو سکس ڈبر ٹو پر کارس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیب ڈو 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 پی کے پر بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ارجمانے سائننگ آف فی امان اللہ اللہ حافظ اللہ نگبان